بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کی سیاہ چادر ہر چیز کو ڈھانپ چکی تھی میں کرسی کی پشت پر تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی میری سنجدہ سی نظریں اس چیز پر گری تھی سمجھ نہیں آرہا تھا یہ شخص آخر چاہ تھا کیا ہے اس کی سرویہ کی پیچھے آخر وجہ کیا ہے میری ذہن میں کچھ سوچے آرہی تھی جو مجھے کچھ پڑیشان کر رہی تھی اور میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو مگر ایک رات جب مجھے اس شخص کی اصلیت معلوم ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین سے رگ گئی مجھے لگا میں درام سے زمین بوس ہو جاؤں گی مجھے معلوم نہیں تھا شادی کے نام پر میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے شادی کی رات زہب عجیب بزار سی شکل بنا کر بیٹھا تھا اپنی دلہن کے قریب تک نہیں آرہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میری جیسی خوبصورت کم عمر دلہن تو نصیب والوں کو ملتی ہے ساری دنیا زہب کی قسمت پر رشک کر رہی تھی مگر زہب تھا کہ ہر جذبے سے آری نظر آرہا تھا میں انتظار کرتی رہی مگر وہ میرے قریب تک نہیں آیا اور شادی کی رات ہی میرے شہر نے اپنا بستر علا کر لیا میں شرم کے مارے کچھ کہنا سکی اپنے دل کو تسلی تعویلیں دیتے دیتے میں تھکنے لگی تھی لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے یہ سب عجیب لگنے لگا میں جب بھی شہر کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ قرائیت کا اظہار کرتا مجھ سے دور ہو جاتا میں سمجھ گئی کہ وہ نہ مرد ہے اس لیے میرے قریب نہیں آتا ورنہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے جائز زریشنے میں بندنے کے باوجود وہ مجھ سے دور اور کھنچا کھنچا کیوں رہتا ہے ضرور اس میں کوئی کمی تھی تب ہی وہ ایسا کر رہا تھا میں ایک مہینے کے اندر بیزار آگی تھی میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا مگر زہیب نے میری اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی مجھے بہت گصہ آ رہا تھا لیکن اس وقت میری روح فنا ہوگی جب میرے شہر نے ایک رات وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی میرا نمہمنہ ہے میں بہت خوبصورت شوخ چنچل قسم کی لڑکی تھی مسکراہت میرے لبوں سے جدہ نہیں ہوتی تھی زندگی کو میں نے کبھی سیریسلی نہیں لیا تھا میری امی مجھے سمجھاتی تھی کہ پرائے کر جانا ہے اپنی عادتیں صدار لو امی اکثر بولتی تھی اللہ نے شکل اچھی دیا ہے اللہ نصیب بھی اچھے کرے میں دل میں سوچتی تھی ظاہر ہے شکل اچھی ہے تو نصیب تو خود بہت اچھی ہو جاتے ہیں ہر کوئی خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈتا ہے خوبصورت لڑکیوں کے شوہر ان کے دیوانے ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں میں دلی دل میں مستقبل کے خوبصورت سپنیں سجاتی تھی یہ جانے بغیر کہ میرے نصیب میں تو کچھ اور ہی لکھ دیا گیا ہے ضروری نہیں کہ شکل اچھی ہو تو سب اچھا ہوتا ہے شکل چاہے جیسی بھی ہو بس نصیب اچھے ہونے چاہیے میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا زندگی میرے لیے ہمیشہ پھولوں کی سیج رہی تھی پیار کرنے والے والدین بہن بھائی اچھا کھاتے تھے اچھا پہنتے تھے ہر خواہش زبان پر آنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی اس پر اتنی پیاری شکل سے نوازہ تھا جہاں جاتی تھی لوگ مرمر کر مجھے دیکھتے تھے میرے لیے بہت سارے رشتے آنے لگے مگر قسمت کو جو منظور تھا وہی ہوتا ہے ہر رشتے میں میرے گھر والے کوئی نہ کوئی کیرہ نکالتے اور ریجیکٹ کرتے تھے میری رائے بھی ضرور لی جاتی تھی مجھے بھی ایک پرفیکٹ مین چاہیے تھا جب زہیب کا رشتہ آیا تو سب کو یہ رشتہ بہت پسند آیا ہر لحاظ سے زہیب ایک پرفیکٹ میچ تھا میرے لیے مگر مجھے معلوم نہیں تھا اس پرفیکشن کے چکر میں میں اپنی کشتی اپنی آتوں سے ڈبونے جا رہی ہوں زہیب مجھے بہت پسند آیا ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی تیہ ہو گئی میں ہزار سپنیں اپنے پلکوں پر سجاتی ہوئی بابل کی دہلیز چھوڑ کر پیادے سا گئی آئینے میں اپنا ہوش روبا حسن دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گئی حالانکہ ایک ایک میری تعریفیں کر رہا تھا اب مجھے بچینی سے زہیب کا انتظار تھا مگر کافی دیر گزر گئی زہیب نہیں آیا انتظار طویل سے طویر تر ہوتا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا زہیب کا انتظار کرتے کرتے صبح ہو جائے گی ابھی زہیب انتر آتا ہوا دکھائی دیا تو میری دل کی درکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی مگر کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے زہیب میرے قریب نہیں آیا اور آتے ہی تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے پر سو گیا میری سپنوں کا محل درام سے زمین بوس ہو گیا اس نے میرے اس دل کا شروب کو نظر بڑھ بھی نہیں دیکھا تھا میری دل میں بہت سارے خیال آ رہے تھے مگر شرم کے مارے میں چھپ رہی زہیب سے یہ تک نہ پوچھ سکی کہ آپ کی اس بزاری کی آخر کیا وجہ ہے زہیب آنکے بند کر کے سو گیا تھا یا سونے کا ناٹک کر رہا تھا مگر میں ساری رات جاگتی رہی دلہن کے سیج میرے لئے کانٹو کی سیج بن گئی تھی اپنے اتنے محنت سے کی گئی تیاری پر اب افسوس ہو رہا تھا تین ماہ پہلے میں نے تیاریاں کرنے شروع کی تھی لاکھوں کا خرچہ کیا تھا میک اپ اور ہیر سٹائل پر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا میں سب سے خوبصورت لگنا چاہتی تھی مگر زہیب کی سرویہ نے میرے خوبصورت دن کو بدصورت ترین بنا دیا تھا کپڑے تبدیل کر کے میں بیٹ پر آ کر بیٹ گئی روتی رہی اگلی صبح بھی میرے اندر کچھ کچھ امید باقی تھی کہ شاید کل زہیب دھک گیا ہوگا یا کوئی پریشانی تھی اسی وجہ سے جلدی سو گیا اب شاید اس کا رویہ صحیح ہو جائے نہ جانے کیوں مگر آج بھی اس کے لہجے میں ایسی چوبن تھی جو اندر ہی اندر مجھے زخمی کر رہی تھی مگر میں نے حمد نہیں آری شادی بار بار نہیں ہوتی مجھے ہر حال میں اپنا گھر بچانا تھا میں نے زہیب کے قریب جانے کے لیے اس کا دل جیتنے کے لیے بہت جتن کی مگر ایسا لگتا تھا وہ ایک انسان نہیں بلکہ پتھر کا بھوت ہے جس میں جنبش نہیں ہوتی میں بھی انسان تھی ایک مہینہ انہیں کو آیا تھا مگر زہیب نے گلتی سے بھی ایک نگاہِ غلط مجھ پر نہیں ڈالا اب میں بھی ہمت ہار گئی تھی اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ زہیب نہ مرت ہے تب ہی مجھ سے دور بھاگتا ہے اور دنیا سے یہ بات چھپا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو میں نے زہیب سے طلاق کا مطالبہ کیا تب بھی اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی مجھے بہت گصہ آیا اور گصے سے میں نے اسے بول دیا کہ آپ نہ مر دو میری یہ بات سن کر زہیب گصے سے باگل ہو گیا اور اس نے مجھے تھپر مارا جس کی وجہ سے میں گر گئی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے دم آنکھوں کے ساتھ حیرت سے زہیب کا یہ روپ دیکھ رہی تھی تب زہیب گصے سے باہر چلا گیا اور ایک گھنٹے کے اندر جو واپس آیا تو میرے ہوش اڑکے اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی اور زہیب نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی کہا کہ میں زوبیہ سے محبت کرتا ہوں اور ابھی اس سے نکاح کر کے لائیا ہوں مجھے تم سے تمہاری شکل سے نفرت ہے میری شادی زبردستی تم سے کروائی گئی میرے گھر والے زوبیہ کو قبول نہیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ زوبیہ ایک بازارو لڑکی ہے اس کا تعلق اکتوائف کے گرانچ سے تھا مگر زوبیہ شریف لڑکی ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے بلیک میل کیا تم سے میری شادی زبردستی کروائی میں زوبیہ کے ساتھ مخلص تھا اسے دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے تم سے دور ہو گیا تھا اور تم نے مجھ پر نامرد ہونے کا الزام لگا دیا اب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ مرد کون ہے اب اس گھر میں میری بیوی ہونے کی حیثیت سے زوبیہ رہے گی مجھے امید ہے آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں زوبیہ کے ساتھ ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا زہیب اپنی بات مکمل کر چکا تھا اب وہ باری باری سے سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا سب بت بنے اسے دیکھ رہے تھے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا ایسا لگتا تھا سب کو سامب سون گیا ہو سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے جتنا پریشان کوئی نہیں تھا وہ سب تو زوبیہ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے مگر میں سارے قصے سے ایک دم انجانتی مجھے لگ رہا تھا میرے مو پر زہیب نے ایک اور تمانچہ مارا اور اس تمانچے سے میں بل بلا کر رہ کی میں عدل خون کے آنسوں رو رہا تھا ایسا تو میں نے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا میں واپس اپنے ماں باپ کے پاس جا کر ان کے لیے زیت کا باعث نہیں بن سکتی تھی لوگ کیا سوچتے کہ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا گزرا ہے جو طلاقی نوبت آگی میں اپنے ماں باپ کی لارڈو پلی تھی وہ لوگ میرا اتنا برا گم برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ تو اس دنیا سے ہی چلے جاتے اگر انہیں میرے بارے میں یہ سب پتا چلتا میرے سسرال والے مجھ سے شرمندہ تھے جب ہی اچانک میرے سسر آگیب اور انہوں نے ایک زوردار دھپر میرے شوہر کے مو پر مارا اور انہیں گھر سے نکلنے کا حکم دیا اگر وہ گھر سے چلے جاتے تو میں لوگوں کو کیا جواب دیتی میرے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں ان کی دوسری شادی کو قبول کر لوں کیونکہ زہیب سے محبت و نرمی کی امید اب تو قطی نہیں تھی میرے گھر والے آتے تو ان کے سامنے تو میں نظریں نہیں ملا پاتی میری ماں مجھے جو بولتی تھی وہ سب سچ ثابت ہو گیا تھا تب ہی اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سسر کو کہا کہ وہ ایسا نہ کریں اور زہیب کو گھر سے نہ نکالیں میری اس فرمائش پر زہیب ایک دم چونگ گیا اور اس کے تاثرات میں نے واضح محسوس کی ہے تو اچانک میرے دماغ میں جمعہ کس ہوا اور میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے اپنے شوہر سے التجاہ کی آپ زہیب اور زہیب کو اندر آنے دیں اور یہاں رہنے دیں ان سے گلتی ہوئی ہے میری التجاہ ہے میرے سسن انہیں ساتھ رہنے کی اجازت دے دی مگر ان کے اجازت ملتے ہی مجھے ایسا لگا زہیب کے چہرے کی رنگت اڑی ہو مجھے اس کے تاثرات بہت عجیب سے لگ رہے تھے جیسے وہ بہت گبرائی ہوئی تھی میں نے آنسو پونچتے ان دونوں پر غور کرنا شروع کیا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ان دونوں کی جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو کیا واقعی میری غلطی تھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا رات آدھی سے زیادہ ہوگی تھی مگر مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا میری بردار سے جب سب باہر ہو گیا تو حیمت کر کے میں نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر آگی میرا روح اس کمرے کی طرف تھا جہاں اب زہیب اور اس کی بیوی موجود تھے میں آہستہ سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر اٹھنا جائیں میں سیریاں چڑھ کر اوپر کونے میں بنے اس کمرے کے پاس آئی تو میرا دل زور زور سے درک رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں میں غلط کر رہی ہوں مگر اپنے دل کا کیا کرتی میں نے پاس پرے سٹول پر چڑھ کر گھر میں جانکنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ میری سانس رک گئی مجھے لگا میں اپنے پیرو پر کھڑی نہیں رہ سکوں گی اس سے پہلے میں توازن کھو کر گرتی میں فوراں سے نیچے اتر گئی میرا دل زور زور سے درک رہا تھا اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے زہیب کو خاصل کروں جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور مجھے اس سے محبت ہوگی تھی میں دبے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آگئی مگر میرا دھیان ابھی تک زہیب کے کمرے کی طرف ہی تھا اور وہ منظر سوچ سوچ کر میرا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ وہ دونوں تو اس سے آگے مجھ سے سوچا ہی نہیں گیا اگلے دن میں صبح صویرے ہی اٹھ کر کچن میں آگئی اور زہیب کی پسند کا ناشتہ تیار کیا اور انہیں اٹھانے کے لیے اوپر کی جانی بڑھ گی میں نے جیسے ہی دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا مجھے بہت عیرت کا جٹکہ لگا کیونکہ زہیب تو صبح صویرے اٹھنے کا عادی تھا مگر پھر رات کا منظر یاد آتے میں سوچ میں پڑ گی اور بینہ زہیب کو بلائے واپس نیچے آگئی مجھے نیچے آئی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میری سوطن نیچے آئی کل کے مقابلے آج بینہ میک اپ کے ہی بہت ہی عام سی شکل و صورت کی تھی مجھے زہیب پر بہت گصہ آیا کہ مجھے جیسی ہور پڑی کو چھوڑ کر وہ ایک معمولی سی لڑکی کو میری سوطن بنا کر لیا آیا ہے میرا دل کیا اس چوریر کو بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال دوں مگر میں ایسا ہرگز نہیں کرنا تھا اب مجھے اسے ہرا کر اپنا شوہر واپس لینا تھا ہر حال میں اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے زہیب کو حاصل کر کے ہی رہوں گی مجھے ویسے بھی اپنی خوبصورتی پر بڑا عظام تھا لیکن میری حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی جب میرے شوہر نے میرے بنائے ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے دوبارہ اس کے آگے رکھا مگر وہ ایسے کر رہا تھا جیسے میں اسے زہر کھلا رہی ہوں مگر دل اس کے روئیے پر کٹ کر رہ گیا میں خموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی مگر میں عدل کر رہا تھا میں داریں مار مار کر رہوں میں وہ لڑکی تھی جس نے اپنے آگے کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی میری نظر میں صرف خوبصورت لوگوں کی اہمیت تھی اور آج ایک مجھ سے کم تر لڑکی میری جگہ لے کر بیٹھ گی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مجھ سے اس نے سارے حق چھین لیے تھے میرا شوہر اور اس کی محبت کچھ بھی میرے حصے میں نہیں آیا تھا اور یہی بات مجھے سخت عذیت میں مطلع کر رہی تھی اس لیے میں بینہ کچھ کھائے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی میرا دماغ بس عجیب و غریب سوچوں کا شکار ہوا پڑا تھا جو میرا سبر جواب دے گیا تو میں گسے سے کمرے سے نکلتی اوپر کی جانی بڑھی جہاں میری سوطن موجود تھی مگر اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی اندر سے آتی آوازوں نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دیا اور جیسے جیسے میں ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی میرا مو مارے حیرت کے کھلتا ہی جا رہا تھا مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندر کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ یقین کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا میری سوطن اتنی خطرناک ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ ایسی بات تھی کہ اگر میں اس بات کا شور مچاتی تو سب الڈا مجھے ہی بڑا بولتے اور کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا میرا دل کیا اندر جا کر سارے راز فاش کر دوں مگر بینہ کسی ثبوت کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے زہے مجھ سے بدگمان ہو میں نیچے آگئی مگر میرا دیان ابھی بھی اوپر کی جانی بھی تھا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اوپر سے میری سوطن نیچے آتی دکھائی دی تو اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی اور اس چمک نے میرے دل میں آگ لگا دی میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی مجھے اس شاتر عورت پر اب کوئی بروسہ نہیں تھا اور سچ جاننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں میں نیچے آ کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گی مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھی کچھی سی ہے میں نے ان سے ڈریکٹ وجہ پوچھی تو پہلے وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی مگر بھی نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے جو کچھ کہا اسے سن کر میں سکتے میں آگی کیا صرف اس وجہ سے میرا شوہر مجھ پر سوطن لائیا ہے اور میرے قریب نہیں آتا یہ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی اب اس بات کی تصدیق ایک ہی انسان کر سکتا تھا میرے دن میں کہیں ڈر بھی تھا کہ اگر واقعی ایسا ہوا تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی میرا دل ہی ہر چیز سے خراب ہو گیا تھا شام کو میرے شوہر میری سوطن کے ساتھ باہر گئے تب بھی میں نے کوئی رییکشن نہیں دیا کیونکہ میرا دیان تو کہیں اور تھا آنسو بار بار میری پلکوں کو بگو رہے تھے میں جو ہمیشہ یہ سوچتی آئی تھی کہ شادی میرے لئے پھولوں کی سیج ثابت ہوگی آج وہ بات غلط ثابت ہوگی تھی یہ ایک پھولوں کی نہیں بلکہ کانٹو کی تھی اور مجھے اس سیج پر ساری زندگی گزارنی تھی روز جلنا تھا اور ترپنا تھا میرا دل خون کے آنسو رونے لگا میں جو ہمیشہ خوبصورتی پر مرتی آئی تھی آج وہ خوبصورتی میرے کسی کام نہیں آئی تھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا اور خود کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوگی کیونکہ ایک نہ ایک دن شاید یہ سب میری زندگی میں آ گیا تھا مگر میری وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہوگی اور اس بات کا گم مجھے کھائے جا رہا تھا اگلے دن میرے شوہر اور اس کی بیوی کے نکلتے ہی میں بھی تیار ہو کر نکل گی میرا روح شہر کے دوسرے کونے کی طرف تھا جہاں مجھے میرے سوالوں کا سب سے بہترین اور پکا جوا مل سکتا تھا میں رکشہ لے کر اپنی مخصوص جگہ پہنچی دروازہ بجایا تو دروازہ اسی انسان نے کھولا اور مجھے دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ ہم تین سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس نے مجھے اندر بولایا تو میں نے بیٹھتے ہی اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ لمحے کو چھپ ہو گئی اور پھر میری زد پر بلاخر اس نے مجھے سب بتا دیا جسے زن کر مجھے میرے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا اتنا کچھ ہوا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میری پریشانی مزید بڑھتی چلی گئی میں گھر گئی مگر میری سوچوں کا مہور کہیں اور تھا میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کر رہوں رات کے گیانہ بج رہے تھے مگر مجھے کسی پل سکون نہیں تھا مجھے میری سبر کی حد ختم ہوئی جو میری سبر کی حد ختم ہوئی اور میں تیزی سے سیریاں چڑھتی اوپر گئی اور بینہ کسی کا انتظار کیے میں اچانک دروازہ کھوڑ کر اندر داخل ہو گئی میرے اندر داخل ہوتے ہی زہیب اور زوبیا ہر بڑھ آگے اور ان کا ہر بڑھانا بنتا بھی تھا ان دونوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگے اور میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر رونے لگی تو اس اچانک حرکت پر میرا شوہر گبرا کر ایک دم پیچھے ہوا میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو زہیب مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت مجھے تم سے ایسے ملوائے گی دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جب میں یونیورسٹری میں پڑھتی تھی تو ہر طرف میری خوبصورتی کے چرچے تھے جنہوں نے مجھے سر پر چڑھا رکھا تھا میں ہر وقت ہوا میں اڑی رہتی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی میں اتنی بتتمیز تھی کہ کوئی بھی مجھ سے بات سے پہلے بھی ہزار بار سوچتا تھا مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ کئی لڑکے میری ایک جلک پہ ترپتے تھے ان میں سے ایک وہ بھی تھا مجھ سے جنئر واجد جو شکرہ صورت میں بہت ہی واجبی سا تھا میں کئی بار اسے مجھے چھپ چھپ کر دیکھتے دیکھا تھا اور جب بھی وہ مجھے دیکھتا مجھے اسے نفرت سی ہونے لگتی تھی مگر میں اس لیے خموش تھی کہ اس نے ابھی تک میرے سامنے کوئی بات نہیں کی تھی مگر ایک دن جب ہماری یونی میں بڑا فنکشن تھا اور میں خوب تیار ہو کر گئی تھی میں اندر کلاس میں بیٹھی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی کہ چانہ کلاس کا دروازہ گھولا اور میری دوست کی بجائے واجب تھا اسے دیکھ میرا حلق تک کروا ہو گیا اس کے آدمی ایک گلاب کا پھول تھا اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کا خواہش مند ہے یہ سننا تھا کہ میں آپے سے باہر آگئی اور اس کی اتنی بیزتی کی نہ صرف خود بیزتی کی بلکہ میں نے ایک ہنگامہ بھرپا کر دیا ہر طرف سے اس کو لانت ملامت کیا گیا میں نے اس کی تم صورتی کے تانے دی اور اپنے گھر آگئی مگر اس واقعے کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آیا میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اس نے یہ یونیورسٹی چھوڑ دی ہے مجھے کہیں ایک دکھ بھی تھا مگر اس کا یوں پرپوس کرنا مجھے ہرگز اچھا نہیں لگا وقت گزرتا گیا اور میں یہ بات بھول گئی اس دن جب اوپر گئی تو میں نے زہیب اور زوبیا کو الگ الگ بستروں پر سوتے دیکھا مجھے بہت عجیب سا لگا مگر پھر اگلی دفعہ جب مجھے زہیب کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی آواز سنائی دی تو وہ یہ آواز سن کر میں چونگ گئی مگر یہ آواز میری سمجھ میں نہیں آئی مجھے زہیب سے محبت تھی اور ہم مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی خوبصورتی کے زم میں میں نے ہمیشہ غرور کیا پھر جب میں نے اس دن اس کمرے میں اچانک گئی تو زوبیا رو رہی تھی اور زہیب سر جکائے بیٹھا تھا مگر چونکانے والی بات یہ تھی کہ زہیب کے ہاتھ میں واجب کی تصویر تھی جو میں نے اپنی دوست سے تصدیق کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واجب زہیب کا عبائی تھا اب مجھے زہیب کی ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ آئی میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے میرا قصور بتا دے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری وجہ سے ان کا بھائی نہ جانے کتنے وقت تک عذیت میں رہا اور میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ تم ہی وہی لڑکی ہو شادی کے دن جب میرے بھائی نے تمہیں دیکھا تو در چھوڑ کر چلا گیا زوبیہ اس کی بیوی ہے اور ہم نے یہ سب ناٹک اسے واپس لانے کے لیے کیا اور وہ آ گیا مگر تمہیں وہ معاف نہیں کر سکا آج مجھے احساس ہوا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی ہنستی زندگی میں وہ چال آ گیا میں شرمندہ تھی بہت زیادہ کہ میں شکل کی تو اچھی تھی مگر کاش میرا احلاق بھی اچھا ہوتا میں نے زہیب سے کہا کہ میں سب کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب باپ کی ذات کی نفی کی جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے میں نے واجب سے سب گھر والوں کے سامنے معافی مانگی اور میں نے سب سے بھی معافی مانگی کیونکہ شکل کا حسن تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر سونے کا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتی تھی میں نے زوبیہ سے معافی مانگی کہ میری وجہ سے اس کا شوہر نراز ہو کر چلا گیا تھا واجب نے مجھے معاف کر دیا اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا جو میں سب کو دینا چاہتی تھی کہ اپنی شکل پر کبھی غرور نہ کرنا کیونکہ یہ غرور کب آپ کو زمین پر لا پٹھے کوئی نہیں جانتا مزید ایسی سچی اور سبق میں اس کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکبان